آج کے بڑے ایوینٹس بڑا ٹرگر جو ریلائنس اے جیم ہے اور بیسے بھی ادروائز بازار پر کیا ویو اس وقت نکونز ڈالمیا کا بن رہا ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سو سٹوڈیو میں بن رہا ہے نکونز ماننگ بازار بہت کیملی ووچ بھی کرتا ہے ریلائنس اے جیم سے فائلی اور لاکنگ کی بات ہو رہی ہے کئی ساری اناؤنسمنٹس کی بات ہو رہی ہے صرف بز ہے آپ کی اس وقت آپ کے ریڈار پر اس وقت کیا ہوگا آپ کا اناؤنس کیا کہتا ہے کچھ آ سکتا ہے آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں جلائنس اے جیم سے دیکھیں اے جیم سے پہلے بہت کچھ آ چکا ہے تو امید کرنا ہے کہ اے جیم میں آ کر کے مانیف صاحب کچھ نیا بولیں گے بہت ہی کٹن ہے چار بزنس پر ہر بزنس میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل چکا ہے آپ دیکھیں ریٹیل کے اندر تھوڑے دن پہلے ایک بڑی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے جس کے اندر ریٹیل کا جو بزنس ہے اس کی بینچمارک کوالویشن لگ چکی ہے جیو فینانشلز لسٹنگ کو لے کر کے ایک آپ کو سم آف پارٹ کی وجہ سے دو سو سو دو سو روپے کا ایک فری شیئر ملا ہے وہ ایک بڑا ایونٹ ہو چکا ہے تیسرا اگر آپ دیکھیں تو ایک نیو انرڈی بزنس جو ہے اس کی اپڈیٹ آپ کو لاسٹ اے جیم میں آ چکی ہے تو کوئی بڑا دھماکے دار اناؤنسمنٹ مجھے تو نہیں لگتا ہے آنا چاہیے حالکہ ای جیم میں پوران اناؤنسمنٹ آئے ہیں مگر مجھے لگتا ہے اس سال ای جیم سے پہلے ہی بڑی جو ایونٹ سے بڑی جو ٹرگر سے پلی آؤٹ ہو چکے ہیں مگر تین چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے جیو فینانشلز کا روڈ مپ پہلی بار ہم سنیں گے کہ جیو فینانشلز کا لے کر کے روڈ مپ کیا ہے لیکن ریلائنس کو چھوٹی بیٹ تو لیتا ہے نہیں ریلائنس ہمیشہ بڑی بیٹ لیتا ہے اور ریلائنس اگر یہ بڑی بیٹ لے رہا ہے تو کتنی بڑی بیٹ ہو سکتی ہے کیا دسٹرپٹو بیٹ ہوگی یا کیا پھر ایک ٹریشری شہر کے انلوکنگ کا ہی ایک پلان ہے کیونکہ آج اگر بیلنشیٹ سائز سے آپ دیکھیں تو ریلائنس جیو فینانشل جو ہے ہندوستان کی شاید چوتھی یا پانچ بھی نمبر نبی ایف سی ہو جائے گی پیورلی ان ٹرمز آف دا سائز وٹ دے ہیں نیو اینرڈی بزنس ہمیں بولا گیا تھا کہ وہ اس پہ کام چال ہو چکا ہے مگر اس پہ کام کہاں تک پہنچا ہے اور تیسرا مجھے ایک اور اس ای جی ایم میں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ سینس ملے گا ای جی ایم کیکہ امانی صاحب اپنے شیئر اولڈرز کو کیا بولنا چاہتے ہیں کیا پات رہے گا value unlocking کا ایک بات تو ہوتا ہے کہ reliance اب آنے والے سمیں کے اندر اپنی بزنس unlocking چال ہو کر چکا ہے بھلیو ریٹیل میں ہو بھلیو جیوے فینانشل میں ہو اب ان کا جیوے پلاتفارم بچتا ہے ان کا نیو ہیڈروجن بزنس بنتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ value unlocking کو لے کر کے اس ای جی ایم کے اندر کچھ ہنٹ ضرور آنا چاہیے اوکے نیکوش گوڈ مارننگ اوورال تھوڑا براڈر مارکٹ کے بارے میں بتائیے آپ نے اس سمیں انیس ساتھ سو کیاس پاس کہا تھا تھوڑا valuation test ہے تھوڑا دیکھ کے treat کرنا ہو سکتا ہے اس بار شورٹس والوں کو بھی پیسہ بنیں ان کا پیسہ بنا بھی ہے تھوڑا بہت ابھی at this point of time آپ کا approach کیا ہے اس مارکٹ میں اور week ہوگا یا پل بیک آ جائے گا ڈیبی دیکھیں آپ تین کارنوں کی وجہ سے بھڑ رہے تھے نمبر ون فیکٹر تھا global market strong تھے اگر آپ دیکھیں تو جب global market strong رہتے ہیں تو اکثر near term visibility جہاں پر دیکھتی ہے وہاں پر market سمیشہ جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر اس سال ہم نے نیز ڈاک میں بڑی بڑھت دیکھی because انویڈیا اور اے آئے کو لے کر کے near term visibility markets کو دیکھ رہی تھی تو سارے کے سارے stocks کے اندر ہم نے تیزی دیکھی دوسرا اگر ہم near term visibility دیکھیں اگلے دو تین سال کی earnings کی جو update ہے وہ ہندوستان میں بہت زیادہ دیکھتی تھی اس کی وجہ سے انڈیا نے outperform کر آئے تیسرا کارم تھا کہ inflation peak out ہو رہی تھی سب کو لگتا تھا inflation نیچے آئے گی بیاج در نیچے آئے گی جس کی وجہ سے market اوپر گیا تو اب ان factors کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ near term کے اندر اس market کے اندر triggers نہیں ہیں مگر کیونکہ global Q strong ہے اور حالانکہ فیڈ نے بولا ایک interest rate وہ بڑھا سکتے ہیں اس کے باوجود اگر market اوپر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ market اس سمیں near term میں global Q سے Q ضرور لے گا کیونکہ global Q strong ہے market کے اندر بہت بڑی گراوٹ دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہے مگر میرا جو ماننا ہے کیونکہ نفٹی ایسے گغار پر کھڑا ہے جہاں کی وہ resistance توڑ کر کے ایک نئی دشاہ بنانے والا ہی تھا پر global Q strong ہے تو market کے اندر تھوڑا سا pull back ایک دو دن کے لئے ملے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر market نیچے آتا ہے تو کیا نفٹی پہلے گرے گا یا mid and small cap stocks پیسے پہلے گریں گے میرا یہ ماننا ہے کہ market کی جو upside ہے وہ bounce back کہلائے گی کچھ دنوں کے لئے اور market کی جو downside ہے وہ بولنا ابھی مشکل ہے ہم انگری جی میں ہمیشہ کہاوت بولتے ہیں one step forward two steps back I think ہم اس phase میں آ چکے ہیں کہ market one step forward two step back کرنے والا ہے جو دشاہ اپریل مہی جون میں تھی وہاں تھی three steps forward and no step back مگر اب market one step forward اور two steps back ہے تو ہم ایک قدم آگے لیتے ہیں دو قدم پیچھے جا رہے ہیں I think ہم اس phase of market میں ہیں نکونج آپ کو جانے دیں اس سے پہلے ایک حصہ ہے بزار کا جس میں بڑی رچی ہے لوگوں کی وہ ہے defense اور دوسرا ہے railway in fact 15 اغس کی اس پیچ کے بعد ہمارے پرائیم سٹر موڈی نے جو defense سے mention کیا اس کے بعد ایک نئی phase اور rally trigger ہوئی لیکن آپ کے حساب سے اس ان دونوں areas کو کیسے approach کرنا چاہیے اس پی ملٹیپل سے کوئی assume کرے کہ پچاس کے پی ملٹیپل سو کے پی ملٹیپل ہو جائیں گے ستر کے پی ملٹیپل سدیر سو کے پی ملٹیپل ہو جائیں گے especially for b2b businesses یہ بولنا بہت مشکل ہے ان کی top line اچھی رہے گی ان کی growth اچھی رہے گی ان کی order book اچھی رہے گی مگر اس level پر اگر آپ 15 سے 20% profit book کرتے ہیں تو اس کے اندر میرے حساب سے کوئی نقصان نہیں ہے market کے اندر ایک phase آتا ہے اس سمیں آپ کو ان stocks کے اندر ایک ری ریٹنگ کا phase مل رہا ہے کیونکہ ان ری ریٹنگ کے فیز کے اندر market اس سمیں تیجی سے اوپر جا رہا ہے میرے حساب سے risk reward ratio and shares میں کم ہے اس میں نیا innovation نہیں کرنا چاہیے آپ کے پاس اگر shares ہیں تو 15 سے 20% اگر profit book آپ کرتے ہیں تو میرے حساب سے اس کے اندر آپ کو ایک بار سوچنا ضرور چاہیے رائٹ تو یہ دونوں area جو وزار کے ہیں defense اور railway اس میں آپ کو چال اچھی دکھ رہی ہے trigger آ رہے ہیں لیکن careful رہی ہے purely risk reward کے حساب سے تھوڑا تھا cautious نظریہ اپنائیے یہ کہنا ہے نکونچ کا نکونچ بہت بہت شکریہ